یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائدِ عظم تیرا احسان ہے احسان مسلمان آنے برعظیم میں جدوجہد کے آزادی کے قائد پچھس دسمبر انیس سو چھہتر کو کراچی کے ایک داجر جنا پونچا بھائی کہاں پیدا ہوئے آپ کے والد کا تجارتی کاروبار اس زمانے میں خوب چمکا ہوا تھا روپے پیسے کی ریل پیل تھی اسی لیے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف ارام و اسائش کی فروانی تھی جب آپ چھے سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کرایا گیا دس سال کی عمر میں آپ امبہی پہنچ کر کوگل دا ستیج پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے ایک سال بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسہ سے پندرہ سال کی عمر میں میٹرک کا انتحان پاس کیا اٹھارہ سو بانوے میں آپ بیجسٹری کا انتحان پاس کرنے کے بعد لندن چلے گئے اور دل و جان سے حصول علم میں لگ گئے وہیں آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر داد بھائی نور جی کے خیالات سے بہت متاثر ہو رہے اٹھارہ سو چھانوے میں آپ بیجسٹری بن کر کراچی لوٹے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ والد کا کاروبارت تباہ ہو چکا ہے آپ نے حمد نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا آپ نے حصول معاش کے لیے مشہور وکیل ہر چند رائے روشنداز کے ماتحد کام کرنا چاہا لیکن وہ رضمن نہ ہوئے اور آپ 1902 میں قسمت آزمانے کے لیے ممبئی آ گئے ممبئی پہنچنے کے بعد آپ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا متوادر تین سال تک کی حالت رہی کے ایک کیس بھی نہ آ سکا اور آپ اپنے دفتر سے خالی واپس آ جاتے ہیں پھر آپ کے ایک والد کے دوست نے آپ کو ممبئی میں کچھ کیسز دیئے اور اس کے بعد آپ کی قسمت ہی بدل کے رکھ گئے قائج آزم 1924 سے 1926 تک خاموشی سے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے رہے 1930 میں آپ لندن کی دوسری گول میس کانفرنس میں شریک ہوئے اس گول میس کانفرنس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے جنہوں نے 1930 میں مسلم لیگ کے جلاس علاباد میں اپنے خدبس ادارت میں ایک متحدہ مسلم ریاست قائم کی نشانت ہی کی تھی آپ نے قائج آزم سے گئی ملاقاتیں کیوں اور اس کے سامنے اپنا نقطہ نظر کی مزید فضاحت کی لیکن ان دنوں قائج آزم بھرن سخیر کی سیاست اتنے بیزار ہو چکے تھے آپ نے واپس آنے کے وجہے انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے وہی پریکٹس کرنے کو ترجیح تھے 1933 میں لیاقت علی خان اپنی بیگم کے ہمراہ لندن گئے جب قائج آزم سے ملے تو ان سے واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا اس وقت ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدانا جا سکے اور آپ کے سوا ہمیں کوئی قائد نظر نہیں آتا مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کو ایک پلائٹ فرم پر لاکھ سکتے ہیں یہ سن کر قائد اعظم نے فرمایا آپ واپس جا کر مسلمانوں کے جذبات کا جائزہ لیں اگر آپ نے پھر بھی مجھے بلایا تو میں آ جاؤں گا لیاقت علی خان نے واپس آ کر حالات کا پورا جائزہ لیا اور قائد اعظم کو فوراً واپس آنے کا کہا آپ 1934 میں واپس وطن تشریف لائے 1935 میں ممبئی میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو آپ کو اختیار دیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک پلائٹ فرم پر ایک اٹھا کیا جائے کیونکہ 1935 میں انتخابات ہونے تھے اور قائد اعظم محمد علی جنہ ہی وہ شخصیت جو کہ مسلمانوں کو بتا سکتے تھے کہ مسلم لیگ ہی وہ واحد پلائٹ فرم ہے جس کی بطولت مسلمان میں ازادی حاصل کر سکتے ہیں 21 میں 1937 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام لیڈروں کو بلا کر برطانی حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ بہر صغیر کے ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور 15 اگست کو حکومت برطانیہ دسبردار ہو جائے گی 7 اگست کو قائد اعظم بزریہ ہوائی جہاز زیلی سے کراچی پہنچ گئے اور 12 اگست کو 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنل جنرل کا عہدہ سنبھالا اس کے بعد قائد اعظم ایک سال تک مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرتے رہے نئی مملکت تھی اس کو سبھالنا مشکل تھا لیکن قائد نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر ہی مسلمانوں کے لیے جو نئی مملکت قائم ہوئی تھی اس میں میند کرتے رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے فقصت ہو گئے قائد اعظم محمد علی جناب آپ کا جتنا شکریہ داکیت ہے اتنا کم ہے یوں دی ہمیں ازادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا واقعی احسان موسیقی موسیقی موسیقی